لندن کے ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا کرونا کے باعث عوامی مقامات پر جانے سے گریز کا مشورہ نواز شریف کو اسپتال کے قریب ہی رہنا چاہیے سابق وزیراعظم کی تازہ میریکل ریپورٹز لاہور ہائی کورٹ میں جمع نواز شریف مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے مزید احتیاط کی ضرورت ہے جو ہر محافظ پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے نواز شریف علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے شہباز شریف نے حکومت پر واضح کر دیا بولے اس سے زیادہ ناکام وزیراعظم اور حکومت تاریخ میں نہیں ملتی ہر چیز غریبوں کی پہنچ سے دور ہو چکی بجڑ کے دو ماہ بعد ہی ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی جو بائیڈن انہیں فون کرتا نہیں مولانا فضل الرحمن کا وزیراعظم پر سیدھا وار وفاداری میں ہمارا کوئی چاچا ماما بننے کی کوشش نہ کرے ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر کردار کو ختم کریں مولانا فضل الرحمن کی پی ٹی ایم سروراہی جلاس کے بعد گفتگو انتیس اگست کو کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں اس سال لوگ کہتے ہیں ملک دباہ ہو گیا ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے موٹر سائیکل کے ٹیوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کبھی تھی گاڑی نہیں بکی بھائر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہر طرح کے بران آئے ہوئے بیلس ٹیبل کیا اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے انعاج امپورٹ کیا ہے تباہ ہو گئے تو ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کیسے بکیں وزیراعظم کی انوکھی منطق کسان کنینشن میں اعتراف کیا کہ ریکارڈ پیداوار ہونے کی باوجود اس سال کھانے پینے کی اشیاں باہر سے منگوانا پڑی ملک کو مستحکم کر دیا اب اوپر جا رہا ہے افغانستان کا خطے کے امن کے لیے ناغذیر ہے ناکام بنانا ہوگا غلط تاثر قائم کرنا اور کسی کو قربانی کا بکرہ بنانے سے گریز کیا جائے ہارمی چیف نے دنیا پر واضح کر دیا جنرل کمہ جاوید باجبہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکہ کو پاگ افغان بورڈر صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی مریم نواز بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کر سکیں گی ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے لندن جانا ممکن نہیں مریم نواز کہتی ہیں اس حکومت سے کوئی اجازت نہیں مانگوں گی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جنیس سفتر کا نکاح سیفر رحمان کی ویٹی آئیشہ سے باعث اگست کو ہوگا افغان مہاجرین کی مانیٹرنگ اور چیکنگ کا کوئی نظام نہیں کئی افغان باشندوں نے جالی پاکستان شراختی کارڈز بنوا لیے مہاجرین کی آر میں غیر ملکی دہشت گردوں کے پاکستان داخلے کا خدشہ ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب پولیس نے نادرہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا اسلام وہ واحد مذہب ہے وہ واحد مذہب ہے جو انشور کرتا ہے کہ سارے اکلیتوں کے حقوق کا تحفظ پہنچایا جائیں اور ہم سب کا ذمہ داری ہیں کہ ہم سب نے اپنے کردار ادا کرنا ہے اسلام کا پر امن پریغام رہے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے اور ہم اپنے کاموں سے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو جواب دیں گے بلاول بھٹو نے ملگی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں اکلیتوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے اسلام امن اور محبت کا درست دیتا ہے چاہتے ہیں اسلام کا پر امن پیغام پوری دنیا میں پھیلے ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کے لیے بڑا فیصلہ ویکسینیشن کی تمام اقسام میں ڈوز کا درمیانی وقفہ 28 دن ہوگا 10 ستمبر کے بعد ہوائی سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی قرار ویکسینیشن کا جزوی سیٹیفیکیٹ کا آرامت نہیں ہوگا کرونا وارس کا بھارتی ویرینٹ تباہی مچانے لگا لاہور میں سو فیصد مریضوں میں بھارتی کرونا کی تشخیص جلائی کے آخری ہفتے میں امریکی کرونا ایپسلون ویرینٹ بھی پایا گیا ساحل پر پھنسے جہاز کے لیے ایک اور مشکل جہاز نکالنے کے لیے آئی کرین بردار کشتی خود تیز ہواوں کا شکار ہو گئی لنگر خراب ہونے سے کشتی ساحل پر آ کر پھنس گئی تین محرم آ پہنچار ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کی خبر ملتی ہے ابن زیاد پہلے یزیدی لشکر کو عمر ساتھ کی سربراہی میں کربلا روانہ کرتا ہے ملک بھر بے وجالی سے ازا میڈیا تنظیموں نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ایتھارٹی مسترد کر دی پی ایم ڈی اے میڈیا کی آزادی کے خلاف غیرانی اور ظالمانہ قانون قرار مجاوزہ ایتھارٹی میڈیا پر وفاقی حکومت کی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش ہے اے پی این ایس سی پی این ای پی بی اے پی ایف یو جے اور ایمنٹ کا مشترکہ بیان پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پلا کر ایتھارٹی کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے اس کو بھی پروموٹ کرتا ہے آپ کی فٹنس کو بھی امپروف کرتا ہے اور پاکستان میں کک باکسنگ تیزی سے پروان چڑھنے رکھی لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی کھیل میں دلچسپی بڑھ گئی